نیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرارو لقرہ مانی نتنگڑکری بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک چرچت چہرہ ہے اور جس طریقے سے انہوں نے آلگ الگ ویبھاگوں کی ذمہ داری کو لیتے ہوئے کام کیا ہے اس کو لے کر کے اب اگر بہترین کوئی منشٹر موڈی کیبنیٹ میں نظر آتا ہے تو وہ نتنگڑکری کے روپ میں ہی نظر آتا ہے لیکن بیتے دنوں جس طریقے سے ان کو لے کر کے ایک بڑا فیصلہ دیکھنے کو ملاتا بھارتی جنتہ پارٹی کے اور سے اس سے کہیں نہ کہیں راجنیتک گلیاروں میں ایک ہلچل دیکھنے کو ملی تھی کہ دراصل بھارتی جنتہ پارٹی اتنا بڑا فیصلہ اپنے اتنے ورش نیتا کے خلاف کس طریقے سے لے سکتی ہے اور دراصل نتنگڑکری کو بھی اس بات کا آبھاس نہیں رہا ہوگا کہ بی جے پی ہائی کمان ان کو سنسد یہ ورڈ سے لے کر کے کے اندرے چناؤں سمیتی سے بار کا راستہ دکھائے گی لیکن اب جو بڑی خبر آری نتنگڑکری کو لے کر کے وہ کافی چونک آنے والی ہے دراصل یہ بات کہی جاری کہ نتنگڑکری کو دیویندر فرنویز کی ہی طرح کسی بڑے اور اہم پد کی ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے اور یہ بھی بات کہی جاری ہے کہ دیویندر فرنویز کو جیسے بھارتی جن کا پارٹی نے مہاراشر میں مکہ منتری نہیں بنایا لیکن اس کے بعد آپ دیکھئے کہ انہیں سنسدیے ورڈ اور کینڈرے چناؤں سمیتی کا حصہ بنایا گیا تھا تو یہ کہیں نہ کہیں ایک بڑی بات تھی اور اب ٹھیک اسی طریقے کی جو آشا ہے وہ نتنگڑکری کو لے کر کے بھی جتائی جاری ہے اور کہا جارہا ہے کہ نتنگڑکری پر بھی ٹھیک اسی طریقے کا فیصلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ کو بتائیں کہ جب اس طریقے کے فیصلے لیے گئے تھے ان کے خلاف تو کئی طریقے سے سیاسی اٹکلیں جو دیکھنے کو ملی تھی اور لگتار لوگوں کے دوارے یہ دعوے کی جا رہے تھے کہ اب نتنگڑکری پارٹی ہائی کمان کے خلاف کوئی بیان ضرور جاری کریں گے لیکن ایسا بالکل بھی ہوتا نظر نہیں آیا تھا حالانکہ ان کے ایک ناکپور والے بیان کو لے کر کے لگتار سیاسی ایک طریقے سے گہمہ گہمی دیکھنے کو ملی تھی لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اس بات کو لے کر کے اسپشٹی کرن اور پشٹی نہیں کی تھی کہ دراصل انہوں نے جو بیان دیا تھا وہ پارٹی ہائی کمان کے خلاف ہی تھا دیکھتے آنے والے سمیں میں نتنگڑکری پر پردان منتری نریندر بودی اور امیت شاہ کیا بڑا اعلان دیکھنے کو ملتا ہے اس خاص ریپورٹ میں اتنا ہی دیکھتے رہے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے نیکش نائی نیوز کو دھنیواد